دوستو اور ساتھیوں یہ گروہ وار کا پروگرام ہے یقیناً یہ بات شہر کے ہمارے مخالف لیڈران مانے نہ مانے لیکن شیخ رسیس صاحب اور ہمارا پریوار ہمیشہ گروہ وار کے تمامی عوام کو بہت دل سے چاہتا ہے محبت کرتا ہے شیخ رسیس صاحب نے بھی گروہ وار کی عوام سے بہت محبت کی ہمیشہ اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گروہ وار سے شیخ رسیس صاحب کے جانے کے بعد میں اور میرا پریوار بھی آپ لوگوں سے وحیسہ ہی محبت کرتا رہے گا یہ مائک سہی نہیں چل رہا شیخ رسیس صاحب کی طرح ہی ہم لوگ بھی آپ لوگوں سے محبت کرتے رہے گے لیکن آج میں یہاں پر آپ لوگوں سے ایک اپیل کرنے کے لیے بھی یہاں پر آیا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے سامنے آنے والا کارپوریشن ایلیکشن یہ بہت بڑا چیلینج ہے بہت بڑا چیلینج ہے ہمارے میں بزرگ حضرات سے اپیل کرتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ گروار وارڈ کے لیے یہ اسمبلی کا چھناو یہ ایلیکشن آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلینج ہے اور وہ چیلینج آپ کو قبول کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ گروار وارڈ کی عوام شہر کے وہ تمامی مخالب ہمارے جو لیٹران ہیں جو جو پارٹیاں ہمارے سامنے ایلیکشن لڑے گی آپ تمامی لوگوں کا چیلینج قبول کریں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ہم لوگ کامیاب بھی ہوگے تیار ہیں آپ لوگ چیلینج قبول کریں گے سامنے والوں کا ادھر ہاتھ نہیں اُڑے گا قبول ہے لے چیلینج سامنے والوں کا آپ مجھے اتمنان ہے کہ آپ نے چیلینج قبول کیا ہے یہاں پر اور پتہ یہ گیوانڈ کا نام کیا ہے پتہ ہو آپ کو خالد بن ولید اور آپ نے اس گیوانڈ کے اندر بیٹھ کر چیلینج قبول کیا ہے یہ بات آپ آخری تک پیٹی بند ہو تک آپ کو یہ بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے خالد بن ولید گیوانڈ کے اندر بیٹھ کر آپ نے چیلینج قبول کیا ہے یہ الیکشن آپ کو کمزور کی عادت چاہیے یا مضبوط کی عادت چاہیے یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے دوہزار انیس میں مجھ کو الیکشن ہرا کر یہ شہر کے اندر ایک قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی دوہزار انیس کا الیکشن آپ پیچھے پانس سال پیچھے جائیے اور اس وقتے کا منظر اپنے ذہن کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے دوہزار انیس کا الیکشن اسی گروہ روائٹ کے کچھ لوگوں نے تمہاری قیادت کو کمزور کرنے کا کام کیا تھا کسی کی ورکری کر کے کسی کا سپان کر کے اور ایک مرتبہ پھر وہی ہونے والا ہے وہی ہونے والا ہے شہر میں ان کی کئی ڈال گلے والی نہیں ہے اگر وہ کوشش کرے گے جب آپ پیچھے آواز بان ہو جائے تو بہتہ ہے روائی اگر وہ کوشش کرے گے ہمارے مخالف تو گروہ روائٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گے چاہے وہ گنچر نگر ڈیپو ہو چاہے سبیر نگر ہو چاہے آزاد نگر ہو چاہے سلیم منچری نگر ہو اییوب نگر ہو امن پورا ہو گاندی نگر ہو کوکر نگر ہو چمن نگر ہو منچری شابان نگر ہو ہلال پورا ہو پاشو نگر ہو مدنی نگر ہو سنجے گاندی نگر ہو یہ تمام یہ علاقے کہ اندر آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گے شہر میں کئی دال گلنے والی نہیں ہے یہی پر چند روپیہ پیسے سے آپ کو ورگلایا جائے گا آپ کی اوٹوں کو کھریدا جائے گا اور پھر ایک مرتبہ آپ کی قیادت کو کمزور کرنے کا کام کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو تم کو پہشاننا ہے ایسے لوگوں کو انیس کے اندر بھی آپ نے پہشانا لیکن آپ کے ہاتھ موڑا نہیں آیا اس کے بعد الیکشن نہیں ہوا اب اسی کارپوریشن سے پہلے اسمبلی کا چھناوہ جا رہا ہے پھر ایک مرتبہ یہ وہی لوگ آپ کے سامنے ہو گئے لیکن اس مرتبہ اگر آپ لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگوں کو آنے والے کارپوریشن کے اندر ان کو کمزور کرنا پڑے گئی بات یاد رکھنا چاہیے اللہ کا بہت احسان و کرم ہے پورے شہر کے اندر شیخ رسیس صاحب کے ماننے والے ہمارے اپنے پریوار کو ماننے والے ہزاروں لوگ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ آج ہمارے پریوار کے ساتھ میرے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کر رہے ہیں اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے اللہ کا شکر ہے یہ الیکشن آپ کے لئے بہت بڑا چائلنج ہے آپ کو قیادت مضبوط چاہیے یہ قیادت کمزور چاہیے یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے میں دوبارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کاس طور پر نوجوان ساتھیوں سے میں دیکھ رہا ہوں معافی کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں دو سال ہو گئے کارپوریشن کا اقتدار نہ ہمارے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے لیکن ایک ایمیلے شہر میں ہے لیکن میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن آتا ہے بانی نہیں آرہا تو دوسری پارٹی کے لوگوں کو بلائیا جاتا چھوٹے چھوٹے کام یہ الیکشن اتنا بڑا ہے مہاراست اسمبلی کا الیکشن ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے کام ہم کچھ سمجھتا نہیں ایک آتھ انہی کے اندر کا رہتا ہے جو آپ کو بھرکاتا ہے کہ فلا کو بلالو فلا کو بلالو اور آپ لوگ بہیک جاتے ہیں ارے ہم اتنی بڑی لڑائی لڑنے کے لیے لکھلے ہیں ہم اتنا بڑا الیکشن لڑنے کے لیے لکھلے ہیں ہم یہ الیکشن کا پاس سال انتظار کر رہے تھے اب الیکشن آ رہا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹے مسائل کو لے کر گمراہ مت ہوئیے گمراہ مت ہوئیے ہے آپ کے باس موقع الیکشن ہونے جارہا ہے آپ کا بھائی کوئی ملے بنا دو آپ کے امیدوار کو اسمبلی پہنچا دو پھر یہ چھوٹے کیا اللہ کا کرم ہے بڑے مسئلے بھی ہم حل کر لیں گے قربانی دینا سیکھو قربانی میں تھوڑا سخت بول رہا ہوں معافی کے ساتھ آپ میرے بھائی لوگوں لیکن قربانی دینا سیکھو دوستوں ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے وقت دینے کا جذبہ ہونا چاہیے باتوں کو در بزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کی گلدیوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے نہیں جیت سکتے آپ کو پہلے یہ تکرنا پڑے گا کہ ہم کو قربانی دینا ہے وقت کی قربانی آپ اس میں اقتراض نہیں ہونا چاہیے اس کی قربانی دینا پڑے گا جب جا کر یہ لڑائی ہم جیت سکتے ہیں اگر ہم ہمارے اقتراض نہیں ختم کر سکے تو ہم یہ لڑائی نہیں جیت سکتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کئی پاڑیا ہم پر عزام لگاتی ہے شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو کہ پچیس سال شیخ رشید پریوار نے کیا کیا بلالو جگہ بھی آپ کی ہوگی وقت ابھی آپ کا ہو گیا ہم وہاں آنے کے لیے تیار ہیں کر لو اپن چائلیں ہیں میرا آپ لوگوں کو کر لو شیخ رشید صاحب تو دنیا سے چلے گئے لیکن یہ شیخ آسید آپ لوگوں کا ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے کس نے ہم کو لولا کس نے ہم پر عزام لگا لہا جو لوگ پولیش تیسن کے اندر ایف آئر کا رئیسٹر جن کے ہاں بھڑا ہوا ہے کئی ایف آئر بھڑ چکی الگ الگ عزام لگ چکے ان لوگوں نے ہم سے سوال کرنا لڑائی جھگڑے کی نہیں بول رہا ہوں گریبوں کا مال لٹنے کی بات کر رہا ہوں اس طریقے کا راج کرن اس کے لیے میں تیار ہوں میں جواب نہیں دیتا پہلوان میں جوڑ دا رہی تو ہاتھ ملاتا ہوں کمزور سے تو ہاتھ ملاتا بھی نہیں ہوں اس سے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی بول رہا ہوں جوڑ کا پہلوان چاہیے جوڑ دا ہوں گا تو ہاتھ ملائیں گے اللہ کا کرم ہے یہاں ہمارے میڈیا کے بھی ساتھی ہے آپ لوگ بھی اس بات کے گواہ ہے یہ شہر بھی گواہ ہے الیکشن کس کے خلاب ہونا چاہیے بتائیے مجھو یہ الیکشن کس کے خلاب ہونا چاہیے ایم ایل اے کے خلاب ہونا چاہیے نا پاس سال پہلے جن سکسوں کو چون کر دیا گیا سب پارٹیوں نے بھیل کر ایم ایل اے سے سوال کرنا چاہیے الٹا ہو رہا ہے ایم ایل اے بھی شیخ عصیب سے سوال کر رہا چھوٹے چھوٹے لوگ بھی شیخ عصیب سے سوال کر رہا جو اٹھے چھوٹے چھوٹے جو اٹھے چھوٹے چھوٹے پریوار لیکن مجھے بورا نہیں لگتا آپ کو بہت بہت مبارک ہو مجھ کو بولتے ہو اس کا مطلب ہم طاقتور ہیں اور تم کمزور ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو یہاں بزرگو بیٹھے ہیں شیخ عصیب صاحب کے ساتھ کام کیا ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں شیخ عصیب صاحب سے دوستی جن کی دوستی تھی جو دوست تھے جو شیخ عصیب صاحب کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے شیخ عصیب صاحب انیس سو نینینو سے پہلے مجھے ایمانداری بتانا اس گروہ آ رواڑ کے اندر ڈولا پر وکاس ہوا تھا گیا شاولت تھی کیا یا شہر کی مضافات کی کوئی بھی جھوپر پٹیوں کے اندر ڈولاپ میں تھا کیا نہیں تھا شیخ عصیب صاحب کے آنے کے بعد مضافات کے اندر چھوپر پٹیوں کے اندر وکاس اور ڈولاپ آیا ہے بنیادی سولت ملی ہے اور بڑے بڑے کام ہمارے جانے دو یہ شیخ عصیب صاحب کی دین تھی یہ ہماری اپنی دین ہے اور ہم نے پچیس سال گریبوں کو دھوکہ دینے کا کام نہیں کیا گداری کرنے کا کام نہیں کیا بلکہ پچیس سال ہم نے یہ شہر کو لے کر چلنے کا کام کیا گریبوں کا صاحب دینے کا کام کیا اور شیخ عصیب صاحب دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی شیخ عصیب صاحب کا پورا پریوار آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا دوستو ہمارے شہر کے ایمیلے صاحب پانچ سال مکمل ہو گیا پانچ سال ان کا ہو گیا ان کے کارنا میں اگر میں یہاں پر تقریب کیا تو رات کم پڑ جائیں گی رات لیکن صحیح جو میں بول رہا ہوں بار بار بولوں گا پچھلی میٹیوں میں بھی بولا آج بھی بول رہا ہوں سندے صاحب جو مکھے منتری ہے ان کی پارٹی کا ایم ایل سی چھناؤ کے ان کی پارٹی کے ایم ایل سی چھناؤ کے امیدوار کو ہمارے ایم ایلے صاحب نے اوٹ دیا ہے پانچ سیار پانچ سیار یہ آج کے مکھے منتری ہمارے رات جگہ ان کی وچار دھارہ کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی پارٹی کیا ہے انہوں نے مہاراست کی اسمبلی کے اندر سندے صاحب یہ بولتے ہیں کہ یہ ہندوٹ پانچی ہے میری یہ ہندوٹوں کی سرکا ہے ایک مرتبہ نہیں کہیں مرتبہ انہوں نے کہا اور یہ ہندوٹوں کے وچار پر چلے گی یہ ان کی پارٹی کے ایم ایل سی چھناؤ میں جو بارہ جولائی کو ہوا پچھلے مہینے انہوں نے فرقہ پرس پارٹی کے ایم ایل سی چھناؤ کے اندر اوٹ دے دیا ہم نے ننم نابودی کو ہٹانے کے لئے سرکار سے ہٹ جائے مرکز بنکی سرکار نہ آئے ہم نے ایک لاکھ اٹھنو ہزار اوٹ دے دیا چار جولائی کو ہم نے نتیجے ہائے آر دن کے بعد جا کریں انہوں نے فرقہ پرس پارٹی کے ایم ایل سی چھناؤ کے اندر اوٹ دے دیا پاس یار پہلے میں نے دو کہا تھا میں ریپیٹ کر رہا ہوں آج میں ناسک تھا صبح اور ناسک میں ایک بہت ذمہ دار سیاسی سکس نے مجھ سے کہا کہ پاس یار تمہارے ایم ایلے نے لیا ہے پاس یار یہ قوم کا سعودہ ہے قوم کا یہ آپ کی عدو کا سعودہ ہے یہ میری ماں بہینے جو گھر میں بہتی ہے جو مذہب کے نام پر ملت کے نام پر ان کے جذبات سے کھیلا گیا انیس کے اندر یہ ان کا سعودہ ہے یہ شہر کے مسلمانوں کا سعودہ کیا گیا یہ شہر کے ایم ایلے صاحب نے سعودہ کیا ہے یہ ایک مرتبہ نہیں اس سے پہلے بھی جب عدو تھاگرے کی حکومت گری اسی وقت جب راج سبا اور ایم ایل سی کے چھنا ہوئے جو ایک ایم ایلے کو اور جنا رہتی ہے اس وقت بھی انہوں نے سندے صاحب کے امیدوار اور بیجی پی کے امیدواروں کو اور دیا اس وقت بھی یہ شہر کا سعودہ کیا قوم کا ملت کا سعودہ کیا گیا انہوں نے ایم نیس کے اندر اسی علی اکبر گیرون کے اوپر ملت کے نام پر قوم کے نام پر ان آر سی کے نام پر اوڈ مانی لیکن مسلمانوں کا سعودہ پانچ سال کیا گیا آپ لوگوں کا آپ کو پانچ سال بیشا گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا شرم آتی ہے جب کوئی ہمارا ہندو بھائی مجھے کوئی مسلمان لیڈر نے نہیں کہا ہمارا ہندو بھائی جو لیڈر تھا وہ ہندو تھا اس نے کہا سر پہ ہاتھ لگایا ہم کو شرم آ رہی تھی ایک ایمیلے نہیں بھکا دوستو ایک ایمیلے کا سعودہ سندھے صاحب کی پارٹی نے نہیں کیا ایک عالم کا ایک مفتی بھکا ہے یہ اس کے لیے ہم کو شرم آ رہی تھی پانچ سال بھکنے کا کام کیا گیا ڈاگ ایمیلے پہ نہیں لگا یہ داگ آیا لگا تو مسلمانوں پہ داگ لگا ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں جو سماج وادی والے اور یہ لوگ جو چلانے ہیں تو یہ بھی ذمہ دار تھے انیس کے اندر ان کو چھون کے لانے کے لیے ان کو کوئی حق ہوت نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے میں نے پیچھے بھی کہا بی بھی بول رہا ہوں مجھے تا آج بھی شک ہے کہ یہ واپس ایک نہ ہو جائے واپس ایک ہو گئے ان کے سعودے چلے چاہے اسلام آباد والوں کے چاہے یہ سماج وادی ہو چاہے امن چھونک ہو یہ سب سعودے باز لوگ ہیں یہ مارکٹ کے اندر ابھی بکریت کا تیوار گئے جانور کے سے کھڑے رہتے یہ کتنے کلوں کا یہ کتنے داک کا یہ اس طریقے کا ان کا سعودہ ہو رہا ہے مجھے میر مجھے ڈی بوڈی میر مجھے اسٹینڈن شیرمن مجھے اتنی سیٹے ایسا سعودہ ہو رہا ہے ابھی ایک سعودہ تُوتا ایمیلے صاحب آئے بہاں بول دیئے کہ بس آخری ویڈٹ میں ہو جائے گا پھر ایک بیان ابھی کوئی بات فائنل نہیں ہوئی بہاں بڑھانے کے لیے جب تک بچھلت چار دات کا ہو جائے گا مال کے لیے اٹکہ سعودہ مال کے لیے یہ سعودہ کس کا ہوگا پتہ ہے مال گھر میں جائے گا ڈبڑوں میں جائے گا اور آپ کے بس اوٹ ماننے کے لیے آئے گے اسٹیج لگائے گے پھر شیخ رسید پریوار پر الزام لگائیں گے اوٹ مانگیں گے بھائٹ آئیں گے ڈیٹ ڈالیں گے تم کو دوسرے دن تم بھی بھول جائیں گے وہ بھی بھول جائے گے یہ تمامی لوگ یہ سعودہ بات ان کا ریٹ لگانے والا سخت سے ہونا سب کے ریٹ لگتے ہیں تو مجھے بتاؤ سوال ہے گروہ ارباد کی عوام سے سوال ہے شہر کی عوام سے بتاؤ ہم شیخ رشید صاحب کے آیا یا میں سیاست میں تھا مجھے بتاؤ کہ شہر کے کون سے لیڈر نے ہمارا آج تک سعودہ کیا بتاؤ کبھی ہم نے آپ سے گرداری نہیں کی کبھی آپ کا سعودہ نہیں کیا ہارنا پسند گیا ہارنا الیکشن ہارنا پسند گیا لیکن آپ لوگوں کی اوٹوں کا ہم نے کبھی سعودہ نہیں کیا یہ اتیاس ہے یہ تاریخ ہے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے جہاں آپ لوگ بھی ہم کو چاہتے ہیں اور ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم چاہتے رہے گے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ شیخ رشید پریوار کو کوئی خرید نہیں سکتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی خرید نہیں سکتا یہ الیکشن بہت اہمیت کا ہے ابھی سمجھ چارمہ لینے والا ہوں ابھی تک میری ایک مریادہ میں تھا کہ ایر ٹھیک ہے ایک پارٹی میں اتنے سال شیخ رسید صاحب نے گزارا میں نے گزارا آج تک ایک جملہ خلاب بولا نہیں لیکن میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے اور شیخ رسید صاحب یا میرے خلاب بول کے بتائے اتنا ننڈا کروں گا کہ مو دکھانے لائک نہیں رہے گے لوکل لوگوں کو جانے دو لوکل لوگوں کو تم کو بھی معلوم ہے لیکن انتظار کر رہا ہوں میں قسم خدا کی بھی بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل ایسا بنایا ہے کہ مسلمانوں پہ اتیچار ظلم اور اگر کوئی حسد رکھتا ہے مسلمانوں کے خلاب تو وہاں پر مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے لیکن میں برداشت کر کے آگے چلتا رہا ہوں بہت سارے راز ہیں میرے پاس وقت آنے پہ کھولوں گا وقت آنے پہ ضرور کھولوں گا اب یہ آپ نے اکبارات کے اندر پڑ رہے ہوگے میں نے ساتھ طور پر کہا کہ 99% دوارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 99% 99% میں آزاد ہوں کیا بول رہا ہوں میں آزاد ہوں اور آپ لوگوں نے بھی ذہن بنا لیا اور میں چاہتا ہے جب کھل کے بولوں کھل کے آپ کے لئے لوگوں کے لئے آواز اٹھاؤ اس کے لئے میں فیصلہ کر رہا ہوں اسمبلی کے اندر اگر آپ نے بھیجا اللہ کے کرم سے تو وہاں پر کھل کے آواز اٹھاؤ آپ لوگوں کے لئے آپ کی آواز بن کر کسی کا دماؤں ہی ہونا چاہیے کہ یہ پارٹی بولتی ہے مد بول یہ پارٹی بولتی ہے مد بول یہ ہماری پولیسی نہیں وہ ہماری پولیسی نہیں کھل کے رہنا چاہتا ہوں کھل کے آپ کے لئے آواز اٹھانا چاہتا ہوں دب کے نہیں جینا ہے دب کے سیاست نہیں کرنا ہے ایک مرتبہ مجھ کو موقع دو آپ سے اپیل کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے بھیجو صرف پاس سال کے لئے اگر آئندہ کا پاس سال میں ناکام ہو گیا تو آئندہ اسمبلی چھناو نہیں لڑوں گا ایک مرتبہ موقع دے دو مجھے آپ لوگ دیکھو یہ پاس سال مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہوئی اسمبلی کے لئے کسی نے آواز نہیں اٹھایا دوستو کسی نے آواز نہیں اٹھایا وہ نواب ملک صاحب تھے تو انہوں نے بھی وہ آریان کھان کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ بولتے تھے منتری تھے وہ بولتے تھے میں یہ نہیں بول رہا لیکن کیا پرینام ہوا مجھے بھی نے جیل میں ڈال دیا بیماری لگ گئی آسپیڈل جانا پڑا ڈرا دیا گیا تھا کس کی اندر ہمت نہیں تھی آپ دیکھو یہ پارلیمنٹ کے چھناو میں یہ پارلیمنٹ کا چھناو گئے ہیں نا یہ چھناو کے اندر میں آپ لوگ نظر ڈالو جب آپ دماغ پہ زور ڈالو کہ پورے مہاراشت کے اندر مہاراشت کے ایمیلے مجھے بتاؤ کون سا ایمیلے نے پرچار کیا بیجی پی کے خلاف سیوسینہ کے خلاف مجھے بتا دیجی آپ ایک ایمیلے باہر نہیں لکھلا ایک ایمیلے اور حضر آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ کے چھناو میں ناندر تک میں پرچار کو جاتا تھا آپ کو یاد ہے پروری تک جاتا تھا آپ کو یاد ہے پورا تک جاتا تھا آپ کو یاد ہے نمبر تک جاتا تھا جلگاہ اتر جاتا تھا ناندروا جاتا تھا اللہ کا کرم آواز اٹھانے کے لیے بھاشن کرنے کے لیے جاتا تھا لیکن یہ الیکشن میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی اتنے دبا کے رکھا گیا اور اللہ کا کرم ہے نہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو ایڈی کاروائی کریں میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو انکم بیٹس کاروائی کریں میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے دو نمبر کا مال کہ سی بی آئے کاروائی کریں سب وائٹ ہے سب وائٹ اس کے لیے درتا بھی نہیں ہو بی جی پی سے اور نہ دروں گا لیکن یہ شہر کو سوچنے کا مقام آ گیا ہے مجھے بتاؤ ارے آج تو ایک دوست دوسرے دوست کو کرزہ دینے در رہا ہے ایک عام لوگوں کی میں بات بول رہا ہوں اگر میرے سے کوئی دوست کرزہ مانگے گے تو میں ڈر رہا ہوں کیوں ارے ایک مفتی صاحب نے اپنے علیم حافظوں سے دکدس لے لیا ارے وہ اس کی اندر دھوکہ دے دیا گیا تو ایک دوسرے سے لوگ دیکھ رہے کیا رہی ہے یہاں ایسا ہو رہا کہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کچھ ایک دوسرے پہ بروسہ نہیں کر رہے ہیں یہ سہست یہ شہر کی تمام ہی چیزیں آپ لوگوں کو سوچنا ہے یہ الیکشن بہت اہمیت کا میں بار بار بول رہا ہوں اگر مجھ سے میرے پریور سے یا ہمارے کاریٹرڈاؤں سے ذمہ داران سے اگر کسی سے بھی کوئی بھی گلتی ہوگی مجھ سے ہوگی تو میں اللہ واسطہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اپنے اقتراف کو بازو میں رکھئے مات کر دیجئے ہمیں کوئی کام آپ کر رہ گیا ہوگا کوئی شکاوات ہوگی کوئی نارضگی ہوگی آپ پیٹی بند ہونا میرے گھر کے چوکر پہ آ کے بیٹنا کہ تم سے یہ نارضگی تھی انشاءاللہ آپ کی نارضگی دور کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے کام رکھے ہو کرنے کا پورا کروں گا کام آپ کے ہو جائے کوئی مسائلہ آپ کے ہے انشاءاللہ پورا کروں گا لیکن آج یہ وقت نہیں ہے آج وقت ہے کہ اتحاب کے ساتھ لڑنائے کے پورے شہر کے عوام سے میری اپیل ہے شہر کے علماؤں سے میری اپیل ہے شہر کے دینی تنظیموں سے میری اپیل ہے شہر کے ایجوکیشن آداروں سے میری اپیل ہے ٹیچروں سے اپیل ہے کہ میرا ساتھ دے دو آپ ایک مرتبہ آپ کو سوچ رہا ہے سب اکتراب ہمارے ختم کر دو سب اکتراب کو بھلا دو اگر آپ کو ایک اچھا اور مضبوط نمائندہ چاہیے تو مجھ کو موقع آپ ایک مرتبہ دو پانچ سال اگر میں ناکام ہو گیا تو ریجیکٹ کر دینا میں امیدواری نہیں کروں گا ڈرمی نہیں کروں گا لیکن موقع مجھے دے دو مجھے سمستہ ہے اسمبلی مجھے سمستی ہے اسمبلی میں کیسے آواز اٹھائی جاتی مجھے سمستہ ہے پولیس سے کیسے بات کی جاتی مجھ کو سمستہ ہے کلیکٹر سے کیسے بات کی جاتی مجھ کو سمستہ ہے منتریوں سے کیسے بات کی جاتی کارپوریشن کے کمیشنر سے کیسے بات کی جاتی مجھ کو سب سمستہ ہے مجھ پہ بھروسہ کرو اعتماد کرو ایک بھائی کے ناتے ایک بیٹے کے ناتے اور مجھ کو اسمبلی بھیجو گجاریس کر رہا ہوں آپ سے یہ چہر کے لئے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ ایک مرتبہ مجھ کو موقع دو آپ باقی جانے دو پریس کانفرنس وغیرہ چل رہی الزام الزام میں تو جواب دینا بھی میں نے پسند نہیں کیا الزام انہوں نے لگانا جن کے گرے بان سفید ہو سفید کپڑے نہیں بول رہا ہوں آئے گرے بان بول رہا ہوں گرے بان انہوں نے ہم پہ الزام لگانا کچھ بھی اٹھے سوٹے الزام لگا دو الزام لگا دو الزام لگا دو یہ الزام سے میں نہ ڈرتا اور نہ کبھی ڈروں گا کوئی بھی الزام لگائے کب سے ہمارے بھی الزام لگا رہے شیخ رسید صاحب میر بنے اس وقت سے آپ دیکھئے کتنی پائٹیوں نے الزام لگائی کتنے سال گزر کہ سات سال سے وہی الزام وہی الزام وہی الزام اور ایک سادی ایک سو ساد کی چاپٹر بھی نہیں بنا پائے تمہیں کتنے اسلدار والی چاپٹر بھی نہیں بنا پائے کتنے طاقت ور تھے نا تمہارے پاس تامدار تھا اسمبلی میں بول بلواتے سوال لگاتے جیل بھیج دیتے ریڈ کروا دیتے انکوائری کرا دیتے سات سال میں آپ نے ایک بال بھی باکہ نہیں کر پائے ہمارا کیا بات کریں گے ہمارے انزام کی میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں مجھے سیدھا الیکسر لڑ لے دو سیدھا راستے پہ چل رہا ہوں سیدھا الیکسر لڑنے دو اگر میں نے کچھ لکھا دا تمہارا تو بہت میں نے پہلے گا بہت مٹرے لے میرے پاس بہت مٹرے لے میں نے سوچا بات میرے جانے دو پرسنل پہ مٹ جاؤ اپنا سیدھا سیدھا الیکسر لڑو عوام کے بیش میں چلو ٹائم میشنو مت کرو برماد مٹ کرو ٹائم سیدھا چل رہا ہوں میرے آلے مات آو ادنم صاحب بول رہا ہوں جبری مجھے بھی کارپوریشن میں بیٹھنا پڑے گا جبری پھر پیپر لکالنا پڑے گا پچیس کو تو لکا لوں گا چالو گے تیاری ایک سکرین بتانے والا ہوں پچیس کو بتاؤں گا میں لیکن الیکشن الیکشن جیسا لڑو وکاس پر بلوک پر تامیری کام پر تم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا تامیری کام عوام کی سوولت اس پہ الیکشن لڑو تیار ہوں میں نے کہا نا پچیس سال کا حساب جگہ بھی تمہاری ہوگی وقت بھی تمہارا ہوگا شیک آسی بھائنے کے لیے تیار ہے ایک دم تیار ہے ڈیبیٹ کرالو میڈیا کے سامنے ڈیبیٹ کرالو بیٹو میرے سامنے دوں گا جواب آپ لوگ تیار ہو قربانی جینے کے لیے وقت کی قربانی ایک دوسرے کو معاف ایک دوسرے کو معاف اکتراب بازو میں سب ملکن الیکشن لڑے گے تاریخ گروار وقت لکھے گی سب سے زیادہ اوٹ دلائیں گے مجھ کو کامیاب کرے گے گلی گلی جائیں گے اوٹ مانگے گے ماں بہنوں کے پاس جائیں گے بولین تا ہوت لے جائیں گے انکلاب انکلاب گروار وقت شکریہ اسلام علیکم جائیں